بھارت کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں بھارتی تنقید سمجھ سے باہر ہے وفاقی وزیر فواد چودری گیتے ہیں بھارت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں کسی کو امید نہیں تھی طالبان افغانستان پر اتنی جلدی قبضہ کر لیں گے وزیر داقلہ شیخ رشید کہتے ہیں افغانستان کا اس حکام ہمارا اس حکام اور اس کی ترقی ہماری ترقی ہے حالات بہتر ہوں گے تو ہر طرف بہتری ہوگی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اکویٹا میں دہشتگرد ہماکے کی مضممت دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو سلام کہا نیشنل ایکشن پلین کو اب مزید سرد خانے میں رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے نارے لگانا حریت رہنما کے اہلے خانہ کا جرم بن گیا بابا حریت مرہون سید علی گلانی کے اہلے خانہ کے خلاف مقدمہ در سید علی گلانی کے بیٹوں نے کہا کہ غاسب فورسز نے والد کی میت کو غسل دینے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی جنازہ پڑھنے کی حریت رہنما سید علی گلانی کا جزد خاکی چھیننا بھارت کی بی جے پی حکومت کا انتہائی شرمناک اقدام ہے حریت رہنما کے خاندان کے خلاف مقدمات کا اندراج ناطیزم سے متاثر آر ایس ایس کی بی جے پی حکومت کی شرمناک مثال ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹوے عوام کو موسم سرما میں گیس کے شدید بہران کا سامنا ہوگا وزیر طوانائی سندھ انتیاد احمد شیخ نے خبردار کر دیا کہتے ہیں مہنگی آر ایل این جی خریدنے کا کون حساب لے گا سندھ کے سکولوں میں کل سے ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیر طالیم سندھ سردار شاہ کی زیر صدارت اجراس میں اہم فیصلے کیا گئے کہتے ہیں دنیا بھر کے ترقیاتا ممالک میں ویکسینیشن سے زندگی معمول پر آئے اور کرونا کی چوتھی لہر مزید اکسٹھ زندگیاں نکل گئی امواب کی مجموعی تعداد چھبیس ہزار ایک سو پچھتر تک پہنچ گئی کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ چار سات فیصد ریکوارڈ کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید آسم ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودلی نے پڑوسی ملک پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودلی کا کہنا تھا سمجھ نہیں آتا کہ ہندوستان کیوں افغانستان کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تنقید کر رہا ہے ہندوستان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ان کی تو ایک سرحد بھی افغانستان سے نہیں ملتی لیکن بھارتی میڈیا کو مونیٹر کیا جائے تو یون لگتا ہے جیسے افغانستان ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا بھارت کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں ہے اور ہم بھارت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں ان کا کہنا تھا بھارتی ٹیکس دہندگان کو چاہیے کہ وہ بھی مودی سے پوچھیں کہ افغانستان پر اربون ڈالرز کیوں ضائع کیے بھارتی لوگ سبھا بھی مودی سے پوچھے کہ بھارتی عوام کے اربون ڈالرز افغانستان میں کیوں لگائے گئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دنیا کی سیاست ہل کر رہ گئی ہے کسی کو امید نہیں تھی کہ طالبان افغانستان پر اتنی جلدی قبضہ کر لیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اس خطے میں تبدیلی آنے والی ہے یہ خطہ اہم ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک نیا بلوک بھی بن جائے ہندوستان کو بڑی شکست ہوئی ہے ہم اس خطے میں اہم کردار ادا کریں گے افغانستان کا اس حکام ہمارا اس حکام اور اس کی ترقی ہماری ترقی ہے حالات بہتر ہوں گے تو ہر طرف بہتری ہوگی دنیا افغانستان کے مسئلے کو سمجھے بھارت کس موں سے پروپیگنڈا کر رہا ہے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کے افغان دورے پر بھارتی میڈیا واویلہ کر رہا ہے کیا امریکہ برطانیہ اور دیگر ممالک کے لوگ افغانستان نہیں گئے جو عالمی حالات کے تناثر میں ہم پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں ہم جلد اس سے نکل آئیں گے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے قلیدی کردار ادا کیا ہم نے افغانستان سے دس ہزار افراد کا انخلاق کیا کوئی بھی افغان محاجر پاکستان نہیں آیا پاکستان پپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں دشتگردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹا مستونگ روڈ پر دشتگرد دھماکے کی شدید نظمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے زیاہ پر افسوس اور شہید ہونے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور یقجہتی کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں زخمی ہونے والوں کے یہ بہتر علاج موالجے کو یقینی بنایا جائے پیپی رہنمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اب نیشنل ایکشن پلین کو سردخانے میں رکھنے کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے نعرے لگانا حریت رہنمان کی اہل خانہ کا جرم بن گیا بابا حریت مرہوم سید علی گلانی کے اہل خانہ کے خلاف بھارتی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مرہوم سید علی گلانی کے اہل خانہ نے آزادی کے حق میں نعرے لگائے تھے سید علی گلانی کے اہل خانہ کے خلاف مقدمہ بڑگام پولیس سٹیشن میں درج کیا گیا ہے سید علی گلانی کے بیٹوں نے کہا ہے کہ غاصب فورسز نے انہیں اپنے والد کی میت کو غسل دینے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی جنازہ پڑھنے دیا وزیراعظم عمران خان نے حریت رہنمان سید علی گلانی کا جزد خاکی چھیننا بھارت کا کی بیجے پی حکومت کا انتہائی شرمناک اقدام قرار دیا ہے وزیراعظم نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ حریت رہنمان کے خاندان کے خلاف مقدمات کا اندراج نازی عظم سے متاثر آر ایس ایس کی بیجے پی حکومت کی شرمناک مثال ہے عمران خان نے بھارتی اخبار کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سید علی گلانی کے اہل خانہ پر مقدمہ درج کرنا اور بھی شرمناک ہے یہ اقدام بھارتی فاشزم کی ایک اور مثال ہے وزیراعظم پاکستان نے ایک بار پھر موطی سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارت میں نازی اور آر ایس ایس نظریے سے متاثر حکومت موجود ہے سید علی گلانی نے شریعت پسند حکومت کے خلاف آزادی کی شما روشن رکھی تحریک انصاف کے رہنما صد عمر کہتے ہیں علی گلانی کی انتقال کے بعد بھی بھارتی سرکار ان کے پیغام سے خوف زدہ ہے خاندان کو مرہوم کی تدفین نہیں کرنے دی گئی بھارتی سرکار نے ان کے خاندان والوں کی خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے وزیر طبانائی سندھ امتیاد احمد شیخ کہتے ہیں تین ماہ میں آر ایل این جی کی خریداری میں قومی خزانے کو تراثی عرب کا خسارہ ناقابل برداشت ہے ایک بیان میں صوبائی وزیر طبانائی امتیاد احمد شیخ کا کہنا تھا کہ آر ایل این جی کے سعودے دیر سے کرنے کی وجہ سے عوام کو موسم سرما میں گیس کی شدید بہران کا سامنا کرنا پڑے گا مہنگی آر ایل این جی خریدنے کا کون حساب لے گا اور کس سے لیا جائے گا کوئی ادارہ موجود حکمرانوں کا اعتصاد کرنے کو تیار نہیں ہے پی ٹائی حکومت کے تین برس عوام کے اوپر تیس برسوں کے برابر ثابت ہوئے ہیں موجودہ حکمرانوں کی ناہلی اور کرپشن کی وجہ سے سی این جی سیکٹر ختم ہونے کے دہانے پر ہے سی این جی اسٹیشن کی مندش کی وجہ سے ہزاروں افراد بے روزگار ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اداروں کی خاموشی ملکی مجید کو کھوکھلا کر رہی ہے مہنگی آر ایل این جی کی خریداری کی وجہ سے بجلی کی پیداواری قیمت میں بھی تاریخی اضافہ ہوگا حکمرانوں کی ناہلی اور کرپشن کا خمیازہ عوام کو تاریخی مہنگائی کی صورت میں بھوگت نہ ہوگا آگے بڑھتے ہوئے ناظرین بات کرتے ہیں کرونا کی کرونا کی چھوٹھی لہر مزید اکسٹھ زندگیاں نگل گئی ہے امواد کی مضموعی تعداد چھبیس ہزار اکسٹھ پچھتر تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار سات سو سنتالیس نائے مریض سامنے آگئے ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعات چھ اشاریہ چار سات فیصد ریکارڈ ہوئی گیارہ لاکھ اناسی ہزار تین سو پانچ شہری وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد بانویں ہزار دو سو انچاس ہو گئی ہے گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے دو ہزار نو سو چالیس مریض سے ہتیاب ہوئے جس کے بعد کرونا سے سہتیاب افراد کی مجموعی تعداد دس لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو اکاسی ہو گئی ہے میکمہ تعلیم سندھ نے کل سے صوبے بھر کے اسکولوں میں ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سیکرٹری سکولز اکبر لغاری اور سیکرٹری کالج خالد حیدر شاہ سامیت دیگر حکام شریک ہوئے اجلاس میں سکولوں میں ویکسینیشن مہم شروع کرنے میں جس سکولز کی ریجسٹریشن کا از سر نو جاجہ لینے انسپیکشن کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے ڈیڈا بیس مکمل کر کے میکنزم بنانے اور اسادزہ کی تنخواب ہم بھی معلوم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے ترقی آفتہ ممالک میں ویکسینیشن سے زندگی معمول پر آئی ہے سکول کھلے رکھنے کے لیے ہمیں بھی نوی سے بارویں تک تلوہ کی ویکسینیشن کرنا ہوگی والدین سے بچوں کو ویکسین لگانے کی رضا مندی سرٹیفکیٹ لیا جائیں گے سردار شاہ نے کہا کہ نجی سکولوں کو سندھ حکومت کی جانب سے مزدور کی مقرر کردہ تنخواہ کے مطابق تنہا دینا ہوگی اسی طرح تمام سکولز کو دس فیصد بچوں کو مفتعلیم دینی ہوگی ناظرین اداکارہ مایہ علی کی طبیعت ایک بار پھر ناساز ہو گئی ہے انہوں نے اپنے مدعہوں سے خصوصی دعا کی اپیل کی ہے اداکارہ کی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ پر ایک صارف نے ان سے سوال کیا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے جواب میں مایہ علی نے کہا کہ مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ان ریمارکس کے بعد اداکارہ کے مدعہوں نے ان کی صحت کے لیے دعا والی پوسٹیں شیئر کرنا شروع کر دیں اور کئی مدعہوں نے ان کے لیے صدقہ دینے کا بھی کہا ایک مدعہ کا کہنا تھا کہ میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہے موسیقی